بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اللہ سے اس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو مرکزیت اللہ تبارک وطالعہ دے رہے تھے ابلیس کو وہ گوارہ نہیں تھی لہذا آدم سے اس نے حسد کیا تو یہ دو وہ گناہ ہیں جو سب سے پہلے وجود کے اندر آئے ایک تکبر اور دوسرا حسد تو یہ تکبر حسد جو ابلیس میں ظاہر ہوا تھا کہ جس کے ظہور کے نتیجے وہ راندہ درگاہ ہوا تو اللہ تبارک وطالعہ نے آدم علیہ السلام سے جب لازش ہوئی ہے اس کی ضروریت کو بھی ان دونوں وبالوں کے اندر مبتلا کر دیا کہ اس کی ضروریت اب تکبر بھی کرے گی اور اس کی ضروریت حسد بھی کرے گی تو گویا کہ تکبر حسد کی وجہ سے یہ ضروریت دنیا کے اندر ایک دور سے اداوت اور دشمنی پر کمر باندھ لے گی ظاہر ہے کہ جس وبال کی وجہ سے وہ مبتلا ہوا ابلیس کہ اسے سجدہ نہ کیا اللہ تبارک وطالعہ نے اسی حکم ادولی کی مماثلت ظاہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی ضروریت کے اندر بھی انہی دو گناہ اور معصیتوں کو ظاہر کیا اس لئے فرمایا کہ تیری ضرور زمین کے اندر ایک دوسرے کی دشمن بن کرے گی اور دشمن کی بنیاد کبر اور حسد ہوگا اور یہ وجہ ہے کہ آپ روح زمین پر جتنے بھی گناہ ہیں روح زمین پر جتنے بھی جو ہے وہ جو ہے وہ آپس کے جو ہے مجادلے اور جو آپس کے مقاتلے ہیں اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو یا حسد نکلے گا اور یا کبر نکلے گا کیوں اور حسد اور کبر اس کا خاصہ یہ ہے کہ حسد اور کبر کی وجہ سے کوشش دوسرے پر کوئی نعمت اور خیر کو برداشت نہیں کرتا موسیقی